ہیلو گائز گوڈ مورننگ سوپہ کا ولوگ ہے سوپہ میں نے بنایا ہے یہ جیوز یہ سٹرابری اور بنانا کا سموتی ہے میرے فیملی کو بہت پسند ہے اور میں نے بنایا ہے اور اس کے بعد کچھ ہم نے ناسٹا ایکچلی یہ باہر سے منگایا ہے یہ ایکچلی منی وانٹن بولتے ہیں اس کو یہ ایک دھرہ کا موموس ہے فروزن والا ہم نے شاپنگ مال سے کوسکو سے لیا تھا تو صبح کھانے کا من کر رہا تھا میرے فیملی کو تو میں نے بنایا ہے یہ بنانا بہت یہ بنانا بہت آسان ہے اسے بس پین فرائی کرنا ہے آپ چاہے تو پین فرائی کر سکتے ہو یا پھر بوائلنگ وارٹر میں ڈال سکتے ہو یا پھر سٹیم بھی کر سکتے ہو یہ میدے کا بنا ہوا ہے اندر کا فلنگ ہے چھیکن اور سیلانٹرو یعنی کی ہرا دنیا اور یہ زیادہ تیل بھی نہیں لیتا گائز یہ اتنا ہلزی تو نہیں ہے لیکن کبھی خبار کھا سکتے ہیں میرا یہ ماننا ہے یہ قویک بن جاتا ہے تو سنڈے ہیں تو ہم بہت لے روٹے تو مجھے کچھ جلدی کچھ بنانا تھا تو میں یہ بنا رہی ہوں یہ بہت چھوٹے ہیں ایسے بڑے بڑے بھی نہیں ایک ہلکا فلکا ناسٹہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہو گئے جب بہت آسانی سے اور جلدی فرائی ہو جاتے یہ ہم اپنی ٹیسٹ کی اکورڈنگ کر سکتے ہیں تو ابھی میں کچھن میں آگئی ہوں گائز آئی جو جگ چائے پیلی ناسٹہ ہو گیا برطن تو دونے آگئی میں کچھن میں اور میرے پاس دش واشر ہے لیکن دش واشر میں یہ جو چائے کے پتیلے ہوتے ہیں نہ ہمارے وہ ٹھیک سے نہیں دھلتا ہے اور یہ باقی سیرامک مکس ہیں یا پھر سیرامک پلیٹس ہیں یہ بہت جلدی دھل جائیں گے لیکن یہ چائے کا پتیلہ ٹھیک سے نہیں دھلتا دش واشر میں چائے کے پتیلے کو الگ سے دو سیرامک پلیٹس کو الگ سے دش واشر میں رکھو یہ سب جھنجٹ کیوں سوچھ کے میں اپنے ہاتھوں سے سارے واش کر رہتے ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو کپس ہے یہاں پہ جو بھی ہم کروکری کھریتے وہ سارے کے سارے ڈش واشر سیف ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ابھی تو میں نہیں دکھا سکتی کیونکہ یہ بہت پرانے ہیں اور ہم یوز کر چکے اور وہ پرنٹ بھی آلماس جا چکا ہے یہ پلیٹ کا میں شاید آپ کو دکھا سکتی ہوں اور اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ڈش واشر سیف ہے اور جو ڈش واشر سیف ہوتے ہیں آپ انہیں ڈش واشر میں ڈال سکتے اور تو ابھی میں اپنے ہاتھوں سے واش کر رہی ہوں اور اس کے اوپر میرے شاید آپ کو دکھا سکتی ہے سیرامک کا ہے اور پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے ڈش واشر سیف ہے چلو برکن ہو گئے سکتا ہے سیفکتا ہے لکھا ہوتا ہے یعنی ڈال سکتا ہے جبر یعنی ڈال سکتا ہے موطف اور موطف موسیقی 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 دو ویر میں فیش کری ہاں یہ ساؤت انجن سٹائل فیش پلسو جس میں جو ٹائمرین کا پالپ ہوتا ہے نا املی کا کھٹاس وہ ڈال کے بناتے ہیں تو ابھی یہاں پہ ہم نے پیاز کو لیسن کو ڈالائے بارے کھٹا ہوا پیر ہم ڈال رہے کڑی پتہ اور ہری مرچ یہ سارے ہم تیل میں ڈال چکے ہیں اور تیل میں اچھے سے سارے فرائی ہونے کے بعد ابھی کچھ ڈرائے مسالے ڈالنے ہیں جیسے کی نمک میرچ خلدی پھر دھنیا پتہ پھر تھوڑا سا گرم مسالہ پھر جو املی کا جو پلپ ہوتا ہے نا اس کا پانی ہے یہ املی کا پانی ہم زیادہ ڈالتے ہیں آپ کو جتنا چاہیے اتنا ٹیسٹ کے کورڈن ڈال سکتے ہیں اور فیش ڈال دیجئے ہو گیا اور فیش جو ہے جلدی پک جاتا ہے اور اسے ڈھک کے پانچ دس منٹ پکائیے ہو گیا فیش کر رہی ہے یہ ہمارے پریوار میں سب کو بہت پسند ہے اسے ہم چاول کے ساتھ کھاتے ہیں روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں یہ ہم سب کا بہت فیوریٹ ہے گائز یہ فیش میں سیالمن یوز کر رہے ہیں سیالمن بہت کھاتے ہم یہاں پر یہ بہت آسانی سے مل بھی جاتے ہیں اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس میں کانٹے بھی بہت کام ہوتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئے اور سبسکرائب بائی موسیقی 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 موسیقی